رب تعالیٰ نے ایک بات یہ فرمائی ہے کہ انسان پر کوئی مصیبت نہیں ہاتی ماں سوائے اس کے اپنے ہاتھ کے بھلائیاں اور رحمتیں سب میں جانے بے اللہ ہیں اور مصیبتیں انسان کے اپنے ہاتھ سے کمائی بھی ہیں یہ آپ نے بالکل درست فرمایا کہ رب تعالیٰ نے انسان کو سب سے عالی مخلوق کے طور پر تخلیق کیا بلکہ میں اس سے ایک قدم آگے جاؤں گا کہ عالی تخلیق تو ہے ہی ہے لیکن اس کے ساتھ ساتھ رب تعالیٰ کا نائب بھی ہے روح زمین رب تعالیٰ قادر مطلق ہے انسان جو بہت ہی حریص ہے ہر چیز اپنی پلیٹ میں جمع کرنا چاہتا ہے اس کے باوجود وہ اپنے نمبر ٹو کو کافی کچھ اختیارات دیتا ہے نوملی ایٹی پرسنٹ نمبر ون کے جو اختیارات ہیں ان کو نمبر ٹو استعمال کرتا ہے لیکن ویٹو کا حق پہرال نمبر ون کے پاس رہتا ہے تو وہ تو رب ہے بہت منصف مزاج ہے تو اگر اس نے انسان کو اپنا خلیفہ بنایا دنیا میں تو اس کو بے اختیار تو نہیں اس نے کرنا تھا کبھی پیرامیٹر ضرور سیٹ کر دیا ہے رب تعالیٰ نے یہ پیرامیٹر ہے اس کے اندر رہتے ہوئے آپ آزاز ہیں جو چاہے کریں ہم اس کو سٹیپ آور نہ کیجئے جو لائن ڈراؤ ہوئی ہوئی ہے ہم یہاں آتے ہیں آئے ہیں دنیا میں ہم میں سے ہر ایک کو اللہ تعالیٰ نے تین آزازیاں ضرور رہتا کی ہیں ایک تو فریڈم آف تھوٹ ہے ہم آزاد ہیں کچھ بھی سوچیں فریڈم آف سپیچ ہے ہمارے پاس کوئی فرشتہ کبھی منع نہیں کرتا آکے کہ یہ نہ سوچو فرشتہ کبھی منع نہیں کرتا کہ یہ نہ جملہ بولو یہ بلکل ایسے ہی ہے کہ آپ کا گھر کا ملازم ہے فلاں شاپ پہ جانا اور اس سے چن کر لینا فروٹ اور نیگوشیٹ کرنا پرائیس جو ہی وہ آپ کے ہاتھ سے پیسے لے کے آپ کی دہلیز سے باہر ہوتا ہے وہ آزاد ہے اپنے ایکشنز میں اپنی کنوینز دیکھتا کسی اور شاپ پہ چلایا تھا جو دکاندار نے دے دیا وہ لے لیا پرائیس بھی نہیں تیہ کرتا اب وہاں آپ موجود نہیں ہیں اس کو روکنے کے لیے اس کو آزاد ہی ہے لیکن جب وہ واپس آئے گا تو اگر تو آپ کی منشاہ کے مطابق اس نے کام کیا تو آپ خوش ہو جائیں گے اور اگر اس نے آپ کی بات نہیں مانی اس کے خلاف گیا ہے تو نوپری گئی اس کی یا اٹلیس ڈھانٹ ضرور پڑی تو رب تعالی نے ہم آزادی بھی دے دیا پیرامیٹر سیٹ کر اختیار بھی دے دیا جب ہم واپس جائیں گے تو حساب کتاب ہو جائے گا آپ سے جواب دہی ہو ہی نہیں سکتی آپ کی کوئی اکانٹرمیلیٹی نہیں ہو سکتی اگر آپ کے پاس اختیار نہ ہو سزا اور جزا وہیں ہیں جہاں اختیار ہے آپ کے پاس